اسلام علیکم ویڈیو میں ہم آپ کو تلہا طالب کے بارے میں بتائیں گے دوستو تلہا طالب ویٹ لفٹر ہے پاکستان کے یہ اولمپکس تو نہیں جیت سکے لیکن دل ضرور جیت گئے ان کی ایج صرف 21 سال ہے اور 7 سال کی ایج سے ہی یہ ٹریننگ کر رہے ہیں انہوں نے کافی ہارٹ ٹریننگ کی ہے تلہا طالب نے 2018 میں کومن ویلت گیمز میں برونز کا میڈل جیت رکھا ہے جس میں انہوں کی کیٹیگری تھی 62 کیجی پھر 2016 میں انہوں نے پینانگ میں 62 کیجی کی کیٹیگری میں گورڈ میڈل جیتا تھا پھر 2016 میں ہی انہوں نے انٹرنیشنل سولیڈیریٹی ویٹ لفٹنگ چیمپینشپ میں بھی گورڈ میڈل جیت رکھا ہے تلہا طالب کا تعلق پاکستان کے شہر گجرولا سے ہے تلہا طالب کی ٹریننگ ان کے فادر نے کی ہے تلہا طالب کو گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی فیسیلٹی ٹریننگ نہیں دی گی تلہا طالب نے ایشن گیمز میں بھی میڈل جیت رکھا ہے اگر بات کریں اولمپکس کی تو یہ لڑکا پہلے نمبر پہ تو نہیں آیا لیکن اس لڑکے نے پھر بھی ملک کا نام روشن کیا ہے بغیر کسی فیسیلٹی کی تلہا طالب آج اس مقام پہ پہنچا ہے تلہا طالب کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سیٹی کے ایک سکول میں جہاں ویٹ لفٹنگ کا سمان پڑا ہے وہ وہاں چھٹی کے بعد یا پھر سکول لگنے سے پہلے جاتا تھا اور جو سمان پڑا تھا سکول والوں کا اس سے ٹریننگ کرتا تھا تلہا طالب نے اولمپکس میں جو ویٹ لفٹ کیا ہے وہ تین سو بیس کیجی کا تھا اگر تین سے چار کیجی کا اور ویٹ لفٹ کرتا تو تلہا طالب گولڈ میڈل بھی جیت جاتا پاکستانیوں کے لئے یہ بات اس لئے بھی فخر کی ہے کہ اولمپکس میں بہت سالوں کے بعد انہوں نے اپنا جھنڈا لہراتا دیکھا ہے اور اس لڑکے نے پاکستان کا نام روشن کیا دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حکومت میں جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سپورٹس کو ایک اور لیول پر لے کر جائیں گے تو انہیں فلی طور پر سپورٹس کیمز کا خیال لگنا چاہیے اگر کوئی بغیر حکومت کی سپورٹ کے اولمپکس لیول پر جا سکتا ہے تو وہ حکومت کی سپورٹ سے یہ اولمپکس جیت بھی سکتا ہے کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے دوستو یہ تھی ان کی بیوگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی